بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو ہم وزٹ کروا رہے ہیں بیریہ پیرڈائیز کمرشل کا اور بیریہ پیرڈائیز کمرشل جو ہے یہ بیریہ ٹاؤن کا ایک وائد کمرشل پروجیکٹس ہے جس کا فرنٹ جو ہے وہ مین جیڈی روڈ کیو پر ہے بیریہ پیرڈائیز کمرشل کے نام سے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر بہت بڑے ہوتیل برینڈ یہاں پر آ چکے ہیں جن کی بیلڈنگ کا کام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں رمادہ بیسٹ ویسٹن اور پی سی ہے تین بڑے ہوتیل برینڈ ہے جو یہاں پہ اپنی بیلڈنگز جو ہیں اپنے ہوتیلز کو بہت جلدی جو ہے وہ اوپن کرنے جا رہے ہیں اسی پیرڈائیز کمرشل کے اندر ایک کم انویسمنٹ اور کم بجٹ میں جو ہے وہ کمرشل پروپٹیز اور ریزیڈنشل اپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو بیلڈنگ بہت سارے پروڈیکٹ جو ہوتے ہیں وہ انڈر کنسکشن ہوتے ہیں تین چار سال کا اس کا پیمنٹ پہن ہوتا ہے اس میں کچھ پروڈیکٹ ڈیلیو بھی ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم سے پہلے بھی ڈیلیو بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو پروڈیکٹ ہے اس کی جو کنسکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ جتنا بھی کنسکشن کام ہے وہ آل لیڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہے ابھی ہم اس پروڈیکٹ کو سیل کے لیے اوفر کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے اس میں ہمارے پاس شاپس ہیں اس میں ہمارے پاس آفیزز ہیں اور ون بیڈ اور ٹو بیڈ کے ریزیڈنشل اپارٹمنٹ ہیں تو آپ کو بیلڈنگ کی لوکیشن دکھالتے ہیں پرڈیز کمشل میں پلوٹ نمبر سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کے اندر لمر ہائٹس کے نام سے یہ پروڈیکٹ ہے اور دونوں سائیڈ سے یہ پروڈیکٹ اوپن ہے لوکیشن کی بات کریں تو بالکل جیٹی روڈ سے جو بیریئر پرڈیز کی انٹرس ہے جو ہی آپ جیٹی روڈ سے انٹر ہوں گے تو ساتھ ہی پانچ سے چھے پلوٹ چھوڑ کے آگے یہ پلوٹ کی لوکیشن ہے تو آپ کو آئیں دکھاتے ہیں کہ بیلڈنگ کے اندر کتنا کام ہو چکا ہے اس ٹائم ہم اپنی کمرشل بیلڈنگ کے اندر مجود ہیں اور اس کے ٹوٹل جو ہے وہ ساتھ فلور ہیں جس میں سے چار فلور جو ہیں وہ کمرشل ہیں اور تین فلور جو ہیں وہ ریزیڈنشل ہیں اس ٹائم ہم جو ہے وہ سیکنڈ فلور کی اوپر مجود ہیں اور سیکنڈ فلور کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پورا پورا جو ہے ایک ہال ہم نے اوپن کیا ہوئے اس کے اندر چھوٹے سائز کی شاک بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پورا ہال لینا چاہ رہے ہیں اب بھی آپ کو یہ پورا ہال بھی جو ہے وہ ہم سیل کے لیے اوفر کر رہے ہیں یہاں پہ رنٹل انکام جو ہے وہ بہت جلدی یہاں پہ اچھی رنٹل انکام آئے گی کیونکہ میں جیٹی روڈ کی اوپر ہے اگر ہم کنسکشن کا کام دیکھیں تو یہاں پہ فنشنگ بھی آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ جو ہے وہ یہاں پہ صرف اور صرف اوریڈورز کی ٹائلز اور ماربر وغیرہ جو ہے کام رہتا ہے لفٹ جو ہے وہ ہم نے انسٹال کر دی ہے بلڈنگ کے اندر جو ہے لفٹ بھی انسٹال کر دی ہے اور فائر فائٹنگ کا جو کام ہے وہ بھی بلڈنگ کے اندر فائر فائٹنگ کا کام دیا ہے وہ بھی سارا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم ہم لنبر ہائٹس کے ٹاپ فلور کے اوپر ہیں اور یہاں سے آپ کو بڑی آسانی سے لوکیشن سمجھ بھی آ جائے گی بیری اپ پیرڈائیز کی لوکیشن جو ہے یہ مہین جیڈی روڈ کے اوپر ہے آپ کو یہ ٹرافک نظر آرہی ہے یہ جو گزر ہی ہے یہ ٹرافک بلکل جیڈی روڈ کے اوپر ہے اور یہ جو راستہ انٹر ہو رہا ہے چیزہ بیری اپ پیرڈائیز کمپرشل کے اندر آتا ہے تو اس ٹاپ فلور کے اوپر کھڑے ہیں اپنے پروجیکٹ کی یہ آپ کو سواری ور نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو آبادی پیچھے نظر آ رہی ہے یہ بیری اپ فیز ون ٹو سکس کی آبادی ہے تو یہ پروجیکٹ کی لوکیشن ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک اچھی کمیشل ایکٹیوٹی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے لنبر ہائٹس کے اندر ہمارے پاس ٹو بیڈ کے ریزیڈنشل اپارٹمنٹ ہیں اور یہ نو سو سکیر فیٹ سے لے کے ایک یارہ سو سکیر فیٹ ٹاکٹک کا سائز ہے ٹو بیڈ روم ٹی وی لونچ اوپن کچن اور اٹیج واش روم آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جتنا بھی کام ہے فنچنگا وہ آلموسٹ ہو چکے ہیں دروازے یہاں پہ لگ چکے ہیں سیلنگ کا کام ہو چکے ہیں اس طرح ٹائلز کا کام ہو چکے ہیں واش روم کی جو ایسیسریز ہیں وہ انسٹال ہونا رہتی ہیں اور باقی یہاں پہ لائٹس ویڈا اور فین ویڈا جو ہیں وہ لگنا رہتے ہیں باقی جتنا بھی کام ہے بیلڈنگ کے اندر وہ آل ایڈی کمپیٹ ہو چکا ہے تو میکسیمم بھی ہمارے پاس تین سے چار مہینے ہیں کہ ہم اس بیلڈنگ کو تین سے چار مہینوں میں کمپلیٹ ڈویلپ کرنے کے بعد جو ہے کمپیشن لے گئے تو آپ کے نام کی اوپر بیری اہیڈ آفیس سے ٹرانسپر کروار میں کی پوزشن میں آ جائیں گے تو اسی لوکیشن کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی پروجیکٹ کے اندر اگر آپ آنے والے وقتوں میں ایک اچھی مشرش سپیس یا ریزیڈنشل اپارٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کونٹریکٹ کریں اور مزید معلومات اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی بیس کرنے موسیقی